اسلام علیکم اسٹوڈنٹس آب آئیو ڈیر فرینڈز بہت سارے مجھے اسمیں سا رہے ہیں کہ اثر آپ ہمیں اپشنل سبجٹس کی ہال سے بتائیں کہ سی سی ٹو تھاؤلنٹ ٹونٹی تری میں ہم اپشنل سبجٹس کون سے رکھیں یہ بہت کوسٹن مجھ سے پوچھا گیا ہے وارسیف پہ تو میں سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا ہوں تاکہ سب اسٹوڈنٹ کو اس کا انسر مل جائے یا جو ابھی کوسٹن پوچھنے والے ہیں تو ان کا بھی یہ کوسٹن حل ہو جائے اور اگر آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ میرے نمبر پر برابتہ کر سکتے ہیں یہ نمبر میں نے آپ کے رینمائی کے لیے دیا ہے آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے سبجٹس آپشنل رکھنے چاہیے آپ کو کس وجہ سے کس بیگ گراؤنڈ پر رکھنے چاہیے کیا چیز دیکھی جاتی ہے جب آپ آپشنل سبجٹس جوز کرتے ہیں تو کس چیز کو دیکھے جوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور کون سا بیسٹ رائے گا وہ بھی بتاتا ہوں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ سنیں لیکن ویڈیو کو سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ایڈ لنک کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے تو اگر آپ دوسروں کے ہیلپ کریں گے تو اللہ پاکہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کی کمنٹس آئیں گی تو مجھے انسپیریشن ملے گی تو میں اور بھی اتنے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے لے کی آؤں گا تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آپشنل سبجٹس کو چوز کرنا تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ سبجٹ آپ کے فیلڈ کا ہے یا نہیں ہے مطلب آپ جو ڈگری کی ہے آپ نے جو آپ کی جو کوالیفکیشن ہے اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے پہلی بات تو وہ ہو گئی اگر اس سے ریلیونٹ ہے تو اس پہ آپ سوچیں اگر بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے دوسری بات دیکھی جاتی ہے انٹریسٹ کہ آپ کو اس سبجٹ پڑھنے میں مازہ آتا ہے نہیں آتا ہے مطلب آپ انٹریسٹڈ ہیں پڑھنے میں آپ اس سبجٹ آپ پڑھتے ہیں تو آپ بور ہوتے ہیں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے اس کے بعد سیلے بس آپ سی سی جو سبجٹ آپ انٹریسٹڈ بھی ہیں آپ کے فیلڈ کا بھی ہے اس کا آپ کو سیلے بس دیکھنا پڑے گا کہ سیلے بس کیا ہے اس کا کہ جو سیلے بس ہے وہ میں کبر کر سکوں گا نہیں چھوٹا سیلے بس ہے یا زیادہ بڑا ہے یا جو ہے وہ سیلے بس سیمپل ہے یا ڈفیکلٹ ہے سرکہ کچھ سیلے بس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ سبجٹ کیسے رہے گا اس کے بعد پاس پیپرس کا ہمیں انیلائیسز کرنا ہوتا ہے جو بھی پاس پیپرس ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ بکس بھی لے سکتے ہیں پاس پیپرس کے سی سی کے میں تو یہ سجیس کروں گا مارکٹ سے آپ سی سی کے پاس پیپرس کا بک لے لیں تاکہ سارے سبجٹ کی پاس پیپرس آپ کے پاس آ جائیں اور آپ جو ہے وہ حسنی سے اپنے سبجٹ کے چوائز میں کوئی آپ کو مشکل نہ ہو جب آپ کے پاس پاس پیپرس تین چار سبجٹ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہ مجھے رکھنے چاہیے تو تین او چاروں کو آپ پاس پیپرس دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا سبجٹ بیسٹ رہے گا کون سا نہیں رہے گا اس کے بعد اسکیورنگ ٹرینڈ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا سبجٹ ہے اس میں آپ انٹریسٹڈ تو ہیں سیلے بس بھی اس کا آسان ہے ٹاپکس بھی وہ ہیں جو مطلب آپ کی فیلڈ کے ہیں لیکن اسکیورنگ ٹرینڈ لازمی ہوتا ہے کہ اگر وہ اسکیور دے رہا ہے تو آپ کریں نہیں دے رہا ہے تو نہیں کریں تو فرزمپل میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سندھی کا سبجٹ ہے سندھی کا سبجٹ ہے فرزمپل آپ کی ویسے فیلڈ تو نہیں ہے لیکن آپ سنسے ہیں آپ کو سندھی کا پتہ ہے آپ نے سندھی پہلے کلاس سے پڑھئے تو ایسے سمجھیں وہ آپ کی فیلڈ ہو گئی اگر اس میں آپ انٹریسٹڈ ہیں مطلب آپ کو پویٹری میں مزا آتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لٹرچر کے فانڈ رو ہوتے ہیں ان کو شوک ہوتا ہے لٹرچر پڑھنے کا تو انٹریسٹ بھی ہو گیا سی سی کیسے لیبز اٹھائیں گے تو اس میں بھی آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں یہ قبر کرلوں گا پاس پر پس کا انیلائیسز کریں گے تو چار پانچ ٹاپکس ہیں جو بار بار آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جئے گئی اس کے بعد اسکورنگ ٹرینڈ دیکھیں گے تو سندھی کا اسکورنگ بھی اچھا ہے آپشنال سندھی کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپشنال کے حوالے سے کمپل سری تو پیپر ہیں ہی ہیں وہ تو دینے ہی دینے ٹھیک ہے تو اسکورنگ ٹرینڈ دیکھیں گے تو سندھی کا وہ بھی اچھا ہے تو جس کو مدلب سندھی لکھنا پڑنا آتی ہے نا تو وہ سندھی لازمی اٹھائے اس کے بعد ایک دو سماس کا سبجیٹ آپ اٹھائیں پولٹیکل سائنس یا آئی آر یا آکاؤنٹنگ میں جس کی فیلڈ آکاؤنٹنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے وہ تو اپنی فیلڈ کا اٹھائے لیکن جس کی فیلڈ نہیں ہے تو وہ پولٹیکل سائنس یا آئی آر میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے وہ جنرل سبجیٹ سے ہیں اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا لازمی نہیں ہے اگر کسی کہے پولٹیکل سائنس سے پڑھائے تو وہ پولٹیکل اٹھائے کوئی آئی آر کہے تو وہ آئی آر اٹھائے لیکن جس کی آئی آر جہاں پولٹیکل فیلڈ نہیں ہے وہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے جس میں اس کا انٹریسٹ ہے پاس پر پاس کو دیکھ کے جہاں پہ وہ کمفورٹ فیلڈ کریں باقی لوگوں کے چکر میں نہ آئیں کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ رکھیں یہ رکھیں یہ رکھیں یہ بیسٹ ہیں یہ آپ کو بڑا سکر ملے گا اس سے تو وہ نہ جائے آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کریں جہاں پہ آپ پر لیکس فیلڈ کریں وہ سبجیٹ سٹھائیں جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو اگر آپ کا انٹریسٹ ہوگا تو آپ پڑھیں گے بھی اس سبجیٹ کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح سے آئے گا اگر انٹریسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے وہ سبجیٹ سائی نہیں جائے گا تو ایک تقریباً آپ کو فور انڈڈ ماس پوری کرنی ہوتی ہے نا تو ایک آپ دو سو والا اٹھا لیں باقی دو سبجیٹ سو سو والے اٹھا لیں تو ایک دو سو والا سندھی ہو گیا کیونکہ سندھی آپ کو کمپلسری بھی ہے تو آپشنل بھی ہے تو اگر آپشنل اٹھائیں گے تو آپ کو کمپلسری میں بھی مل جائے گی تو تین سو مارس یہ ہو گئی باقی کوئی بھی ایک سبجیٹ اٹھا لیں فرزمبل کوئی پاک افیر کا اسٹوڈنٹ ہے اینڈو پاک اسٹری اٹھا لیں کوئی اسٹوڈنٹ اسٹری کا ہے مطلب اسلامی کے الچر سے پڑھائے اسلامی کے اسٹری سے پڑھائے اسلامی کے اسٹری اٹھا لیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پابلک ایٹمیسٹری اور دپارمنٹ سے پڑھائے تو وہ اٹھا لیں کوئی کرم نلاجی کا ہے تو وہ اٹھا لیں لیکن اگر کوئی جنرل اسٹرونٹ ہے مطلب وہ بی ایک آلیج سائٹ سے کی ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کے لیے میں کرمنا جی سجسٹ کروں گا کرمنا جی جو ہے وہ آسان سبجٹ ہے اس میں کوئی اتنی جو ہے وہ ہارڈ چیز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سبجٹس اٹھائیں تو بہتر آئے گا باقی سوشل آجی میں نے جو سنائے کسی سی میں لو سکریں گے سوشل آجی